اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹ ہم آباسی خلیفہ امینو رشید کے بارے میں پڑھ رہے تھے اس سے پہلے لاس لیکچر میں ہم نے پڑھا امینو اور مامون کے درمیان میں کشم کش کی کیا وجوہات رہی آج ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں جنگ کے واقعات ان کی تفصیلات پر تھوڑی سے نظر ڈالتے ہیں مامون نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی جب امین نے وسیعت کو جاگ کر دیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان میں جو یہ کشم کش چال رہی تھی اس سے بہت سا فائدہ اٹھایا بہت سی غیر عرب اقوام نے اور دور دراز کی ایڈیاز میں جو لوگ رہتے تھے جیسے ترکوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا اس طرح اور بہت سی جگہوں پر سے امین کی آہستہ آہستہ گریفت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی اور ایک سلسلے میں آپ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ بھی بتاتے جاؤں کہ مامون کی ماں جس کا نام راجل تھا وہ ایک ایرانی لونڈی تھی تو اس وجہ سے اہلِ اجم یعنی کہ ایرانیوں نے اراکیوں نے اور خوراسانیوں نے مامون کا ساتھ دیا اور وہ اس بنا پر مامون کو اپنا بھانجہ بھی کہتے تھے اور دوسری ریزن یہ تھی کہ امین کا یا شانہ طرز فکر جو ہے اس سے ایرانی بہت تنگ آ چکے تھے اور مامون اپنے باپ حارون کی طریق اہلِ علم و فکر کا قدردان تھا اور سکولرز کی ان کی سب کی باتوں کو سنا کرتا تھا اور صرف اس کا یاشی کی طرف رجحان نہیں تھا تو یہ ایک دو چیزیں بڑے دو پوائنٹ بڑے اہم تھے ایک اس کی ماں کا اہلِ اجم سے ہونا اور دوسرا اس میں حارون والی صفات کا زیادہ ہونا اور ان کے واضح طور پر نظر آنا یہ دو وجہات تھی جنہوں نے مامون کی جان کی تیاری میں اور سپورٹ میں بڑی ہیلپ کی امین اور مامون کے درمیان میں دیکھیں پہلی مہم آٹھ سو گیارہ میں ہوئی امین اور رشید نے علی بنیسہ بن مہامان کو پچہ ہزار فوج دے کر بھیجا وہاں خراسان میں لیکن جنگ اور باقاعدہ ملکہ زبیتہ نے خود اس جنگ کی تیاری کروائی اور سنہری زنجیر دے کر بھیجا کہ جب مامون کو گرسار کر کے اس زنجیر میں باند کر ہمارے سامنے لائے جائے لیکن امین کی فوج کے قدم اکھڑ گئے تھے اور مامون کی فوج نے مکمل طور پر امین کی فوج کو شکست دی پھر اس کے بعد دیکھیں اس شکست کا امین پر کوئی اتنا گہرہ اثر نہیں بڑا کیونکہ وہ پہلے ہی اس قسم کی سٹریٹیجک قسم کا مائنسیٹ رکھتا ہی نہیں تھا یعنی کہ جنگ کی حکمت عملی اور حکومت کو چلانے کے جو انداز ہیں اس کی طرف اس کی کوئی اتنی خاص توجہ ہی نہیں تھی بہرحال اس نے شکستہ سنگر دوسری موہم بھیجی حمدان اور عراق جس اس موہم کی ناکامی کے نتیجے میں حمدان اور عراق کے ایریاز جو ہیں وہ بھی مامون کے قبضے میں آ گئے پہلی دونوں جنگوں میں ناکامی کے بعد امین نے تیسری بار عبد الرحمان بن کھتبہ کو چالیس ہزار افراد کا لشکر دے کر بھیجا اور دونوں افراد کی آپس میں دونوں سوری جماعتوں کی یعنی کمین اور مامون کی جنگ ہوئی جو اس میں پھر تیسری بار ان دی اینڈ مامون کی فوج کو کامجابی حاصل ہوئی اور پھر مامون کا ایک بڑا مشہور جرنیل تاہر بن حسین تھا اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا مامون کو کامجابی دلوانے میں احواز کوفہ بسرا اور موسر پہ اس نے قبضہ کیا اس کی ہی کوشوں کی وجہ سے اہل حجاز کے یعنی کی عرب کی ایریاز کے بہت سے لوگوں نے مامون کی بیعت کر لی اور یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے بغداد جو کہ صرف امین کی مضبوطی کی اور امین کی جو گریفت جہاں پہ رہ گئی تھی پولیٹیکلی یا خلافت کے لحاظ سے وہ بغداد کا اور اس کے آس پاس کا ایریہ ہی اب رہ گیا تھا باقی ساری جگہوں پر آہستہ آہستہ مامون جو ہے وہ فتح حاصل کرتا جا رہا تھا وہاں بغداد میں بھی امین کے خلاف جو ہے شورش اور بغاوت پیدا ہونا شروع ہوئی اور اہل بغداد جو ہیں انہوں نے مامون کی امین کی یا شانہ طرز فکر کی بنا پر اس کے خلاف بغاوت کی اور مامون کا ساتھ دینا شروع کیا بغداد کا محاصرہ مامون نے جب کیا تو خود بغداد کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا آخر کار امین کو مشورہ دیا گیا کہ اب بغداد بھی آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے تو آپ یہاں سے فرار ہو کر شام چلے جائیں امین اقر اس تجویز کو مان لیتا ہے تو اس کے جرنیل جو اور تاہر تک بہرحال اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے تاہر بن حسین تک مامون کا جو جرنیل تھا اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے جرنیل ہرسمان سے امین پناہ کا خواہا ہے تاہر بن حسین ہرسمان سے مل کر ساز بس کر لیتا ہے اور اس کو گرفتار کروا لیتا ہے امین کو راتوں رات اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے مامون تک جب یہ اطلاع پہنچ دیا تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا اس کے ذہن میں اتحا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قیاد رکھے ہی شاید معاملات کو نمٹا سکتا تھا بہرحال اس کے دونوں جرنیلوں نے کہ مجھے زیادہ خلیفہ پسند کرے گا مجھے زیادہ پسند کرے گا اس سارے سینریو میں امین کا قتل ہو جاتا ہے اور یہ واقعہ دیکھیں چوبیس محرم کو پیش آیا اور وفات کے وقت امین کی عمر صرف چوبیس سال تھی اور اس نے اس کے مدد خلافت دیکھیں چار سال آٹھ ماہ تھی اس کی موت کے بعد بغداد میں معمونی فوجوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا اور جمعہ کے خطبہ میں بطور خلیفہ معمون کا نام پڑھا جانے لگا سٹوڈنٹ یہ یہاں تک تھا آپ کا آج کا لیکچر کل ہم انشاءاللہ اس ٹیارٹر کو کنکلوٹ کریں گے اور انشاءاللہ کال ہی میں آپ کو کچھ ہوم ٹاسک بھی دوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ